ویلکم بیک تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ایک ہزار وارڈ یوپیس کو ہم ریپیر کرنے والے ہیں دوستو اس یوپیس کا مسئلہ یہ ہے کہ کمپلین میں جو گراک لکھایا ہے ہمارے پاس اس کا کہناہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اس کو نیگٹیو پازیٹیو دیتے ہیں یا ریڈ اور گلین بطی ایک ساتھ چلاتا ہے اور سپلائی پاور بھی نہیں دیتا تو فائنلی ہم اپنے سریز بورٹ پر چیک کریں گے کہ یہ یوپیس کیا مسئلہ کرتا ہے تو پہلے میں نے ہاتھ میں لے رکھے ہیں نیگٹیو تو پازیٹیو تو میں نے یہاں پر جیسی سریز سسٹم میں لگا دیا نیگٹیو پازیٹیو اب ہم اس کو اون کرنے والے ہیں جیسی میں نے اس کو اون کیا یہ ریڈ اور گلین بطی بلکل ایک ساتھ چلا رہا ہے ریڈ اور گلین لائٹ بلکل ایک ساتھ چلا رہا ہے اور سپلائی بھی میرے خیال مطابق نہیں دے رہا تو اگر میں اپنا سریز سسٹم میں آپ کو دکھانے کوشش کروں تو سریز سسٹم میرا کچھ اس طریقے کار سے کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو ہمارا ماؤس پٹ خراب ہے یا تو پھر ہمارا آئی ایر اف ساتھ سو چالی شورٹ ہو چکا ہے تو دیکھتے ہیں اس کو کھول کے کہ ہمارا ماؤس پٹ خراب ہے یا تو پھر آئی ایر اف ساتھ سو چالی ان میں سے کوئی نہ کوئی جو اندر پردے لگے ہوئے ہیں وہ خراب ہیں تو میں نے اسکروڈ ریور لے رکھا ہے تو فائنلی اس کو کھول لیتا ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فارڈ ہے تو فائنلی یہ میں نے اوپر والا اس کا ڈھکن نکالیا دیکھنے میں تو مجھے ایسا کوئی فارڈ نہیں نظرہ رہا باہر کی سائٹ سے تو پورا سرکٹ نکال لیتے ہیں تو یہ سرکٹ ہم نے نکال لیا یہ اس سائیڈ آئی ایر اف ساتھ سو چالی ہیں دوسری سائیڈ میں یہ ماؤس پٹ لگی ہوئے ہیں اب ہم چیک کریں گے ایک ایک ماؤس پٹ کر کے یا تو پھر ایک ایک آئی ایر اف کر کے ان میں سے کوئی آئی ایر اف یا ماؤس پٹ خراب تو نہیں ہے تو میں نے اپنے میٹر لے لیا ہے میں زیادہ تر کانٹے والا میٹر ہی یوز کرتا ہوں تاکہ ایزیلی چیک کر پا ہوں ایر اف یا ماؤس پٹ یا کوئی بھی کمپونٹس الیکٹرونک کے تو یہ ماؤس پٹ لگی ہوئے ہیں چار دو سائیڈ دو سائیڈ پہلے ہم یہ چیک کرنے والا ہیں تو میرے خیال مطبق یہ پہلے فاسٹ میں جو مانو میں ماؤس پٹ چیک کیا یہ صحیح ہے اور اس کے بعد یہ دوسرے والا آپ چیک کرنے جا رہا ہوں اب میں اس کو چیک کرنے جا رہا ہوں یہ ماؤس پٹ بھی صحیح ہے اور دوسری سائیڈ میں جو دو لگے ہیں ان میں تھے ایک چیک کیا وہ بھی صحیح دکھ رہا ہے اور جو تھا جو لگے ہوئے وہ بھی بلکل صحیح ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماؤس پٹ ہمارے بلکل اوکے ہیں ماؤس پٹ میں کوئی فارل نہیں ہے تو آئی ارف ساتھ سو چالی دیکھ لیتے ہیں ان میں سے کوئی خراب تو نہیں پاس میں میں نے آئی ارف چیک کیا یہ صحیح ہے دوسرے والا آپ چیک کرنے جا رہا ہوں یہاں پر میٹر سے تھوڑا وائریں ہٹائے دیے جائیں یہ بھی صحیح ہے اور یہ تیسرے والا یہ بھی ایرف صحیح ہے یہ جو لاؤسٹ میں ایرف ہے یہ بلکل خراب ہے میٹر کے حضاب سے یہ ایرف خراب ہے تو اب ہم اس کو نکال کے اپنا یوپیس اون کر کے دیکھیں گے دوسرا ایرف لگا کے ایوپیس اون کر کے دیکھیں گے اگر ہمارا ایوپیس بلکل اوکے چلنے لگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایرف ساتھ سو چالی ایک ہمارا خراب تھا تو اس کی وجہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ یہ کس وجہ سے خراب ہوتا ہے لیکن بہت ہی سارے وجہ آتے ہیں اس کو خراب ہونے کے لیے تو میں نے نکال لیا کرونے والا اب میں نیو لگانے والا ہوں ایرف ساتھ سو چالی اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا یوپیس چلتا ہے یا نہیں چلتا تو فائنل یہ ہو گیا ہے اب میں نے ایرف ساتھ سو چالی لگا دیا ہے اب ہم اپنا جو کیے نیگٹیو پازیٹیو دے کر دکھائیں گے اس کو نیگٹیو پازیٹیو دیں گے چیک کریں گے کہ ہمارا یوپیس صحیح ہو چکا ہے یا نہیں صحیح ہوا تو ابھی یہاں پر میں نے اس کو رکھ دیا ہے اب یہ پازیٹیو میں نے پازیٹیو میں لگا دی نیگٹیو ٹول نیگٹیو تو اب میں اس کو اون کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ ریڈ اور گرین بطی ایک ساتھ لگا پجھا رہا ہے کہ نہیں دیکھنے میں تو صرف گرین ہی وہ اون کر رہا ہے ریڈ بطی بلکل نہیں اون کر رہا تو پھر بھی ہم اس کے اوپر لوڈ دے کے دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ ہمارا یوپیس ہے سپلائی سپلائی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا جیسے ہی میں اس کو ان کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اوکے سپلائی دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ ہمارا یوپیس صحیح ہے اب ایئر اف ساتھ سو چالی ہم نے جو دوسرے والا لگایا ہے یہ بلکل اوکے کام کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ جب بھی آپ کا کوئی بھی یوپیس خراب ہو جائے تو اس کے جو پتی ریڈ اور گرین ایک ساتھ پجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایئر اف ساتھ سو چالی ہمارا کوئی نہ کوئی خراب ہے تو ہم نے دوسرے والا ایئر اف ساتھ سو چالی لگایا دوبارہ یہاں پر میں نے سریز میں دے دیا ہے یوپیس بھی اون کر دیا ہے آپ کو میرا سریز سسٹم دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ سریز بلو ہے یہ بلکل اوکے کام کر رہا ہے اتنے زیادہ بھی سریز نہیں ہیں انہورا پہلے جو ہم نے چیک کیا تھا وہ سریز بہت زور سے چٹ کیے لگا رہا تھا تو خیر اب اس کو ہم اس کی واپس اس کی بوڈی میں فٹ کر دیتے ہیں اچھی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے کھولا تھا تو اس کے بعد ہم اس کو لوڈ دے کے دیکھیں گے یہ چلتا ہے یا نہیں اب میں نے اس کو فٹ کر دیا ہے اب میں اس کو پہلے تو سریز سسٹم میں لگا کر چیک کرتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل گرین ہی لائٹ اون کر رہا ہے ریڈ بلکل اون نہیں کر رہا تو اب یہاں پر میں نے ڈائرٹ لگا دیا اب اس کے اندر ہم بلف کا لوڈ دیں گے یہ سو وارٹ کا بلف ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اوکے چل رہا ہے ہمارا یوپیس تو ابھی تک جو ہمارا فال تھا یوپیس کا ایئر اف 740 خراب تھا دوستو اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا